شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حال پر میں ہوں ڈاکٹر رو فرانہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر کسی شخص کو سامپ کٹ لے تو اسے ابتدائی طبیعی امداد کس طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ اس کی جان بچ جائے پاکستان کے اندر بہت سارے قسموں کے سامپ پائے جاتے ہیں تقریباً تین سو سے زائد قسموں کے سامپ ریپورٹ ہوئے ہوئے ہیں ان میں صرف چار قسم کے سامپ ایسے ہیں جو زہریلے ہو سکتے ہیں جن میں پہلے نمبر پر کوبرا کریٹ رسل وائپر ساسکیل وائپر یہ چار قسم کے سامپ ہیں جو خطرناک ہو سکتے ہیں ان کا زہر خطرناک ہو سکتا ہے جو جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے باقی جو سامپ ہیں وہ خطرناک نہیں ہوتے سامپ کے کاٹنے میں تقریباً ستر پرسنٹ چانس ایسا ہوتا ہے کہ جو غیر زہریلے سامپ جو کہ ان کا زہر زہریلہ نہیں ہوتا اس نے کاٹا ہوتا ہے صرف تیس پرسنٹ یہ چانس ہوتا ہے کہ کسی زہریلے سامپ نے انسان کو کٹا ہے زہریلے سامپ کے اگر کٹ بھی لے اس میں بھی ففٹی پرسنٹ یہ چانس ہوتا ہے کہ اس نے اپنا زہر انسان کے اندر منتقل کیا ہے اکثر بائٹ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سامپ انسان کو کٹتا تو ہے لیکن وہ زہر اس کے اندر ٹرانسفر نہیں کرتا اس لیے سامپ کے کٹنے میں صرف پندرہ پرسنٹ ایسا چانس ہوتا ہے کہ وہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس قسم کے سامپ نے کاٹا ہے آیا اس نے زہر ٹرانسفر کیا ہے یا نہیں کیا تو اس لیے ابتدائی طبیعی امداد دینا بہت ہی ضروری ہے سامپ جیسے ہی انسان کو کاٹتا ہے سامپ کا زہر انزائنز پر مشتمل ہوتا ہے جو انسان کے متاثرہ حصے پر جہاں پر کاٹا ہوتا ہے پہلے اس ایڈیا کو ڈیڈ کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ خون میں ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے زہر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کارڈیو ٹاکسک ہوتا ہے اور ایک نیورو ٹاکسک ہوتا ہے کارڈیو ٹاکسک ایسا زہر ہوتا ہے جو دل کے پتھونک پہ دل کے افعال کو متاثر کرتا ہے اگر کوئی کارڈیو ٹاکسک زہر جسم میں داخل ہو جائے تو اس میں بہت ممکن ہے کہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے جسم کے اندر اور اس کی جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ کنڈی فیلئر ہو سکتا ہے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو سکتی ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے جبکہ دوسری سائیڈ پہ جو نیورو ٹاکسک ہے وہ نیورو ٹاکسک پر افیکٹ کرتا ہے اس سے انسان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کو چکر آ رہے ہیں متلی کی کیفیت ہو رہی ہے وہ اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھتا ہے کچھ دیر بعد محسوس ہوتا ہے کہ اسے دو دو یا تین تین چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کومے کی کیفیت کے اندر بیہوشی کی کیفیت کے اندر شوق کی کیفیت کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کا جو سانس لینے کا عمل ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سانس کی کمی کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ کسی شخص کو سانپ نے کٹ لیا ہے تو سب سے پہلے اس شخص کو متاثرہ شخص کو لٹا دیں اور جس جگہ پر بھی کٹا ہے اس جگہ کو فوراً ایموبائل کر دیں یعنی کہ اس کی حرکت نہ ہو سکے اگر کسی شخص کو ہاتھ پہ کٹا ہے تو ہاتھ کے ارد گرد کوئی رسی بان دی جائے متاثرہ جگہ پر کہ وہ ایریا ہے ایموبائل ہو جائے جیسے ہڈی ٹوٹنے پر کرتے ہیں اگر اس جگہ پر سانپ نے کٹا ہے تو اس نیچے آپ کوئی لکڑی یا کوئی بھی ٹہنی کوئی بھی لکڑی رکھ دی جائے اور دونوں سائیڈوں پر سٹنگ سے بان دیا جائے تاکہ اس کا جو متاثرہ ایریا ہے وہ ہل نہ سکے اور مریض کو کوشش کی جائے کہ اسے لٹا کے رکھا جائے دونوں سائیڈوں پر سٹنگ بان دی جائے رسی بان دی جائے اور کسکر بان دی جائے اور فوراً ہسپیٹل کی طرف رش کرنا چاہیے اگر ہسپیٹل دور ہو اور آپ کو ٹائم لگے تو یہ دونوں سٹنگز جو ہیں ان کو ہر دس منٹ بعد تھوڑا سا لوس کیا جائے اور اس کے بعد دوبارہ ٹائٹ کر دیا جائے جیسے ہی مریض ہسپتال پہنچتا ہے تو اسے انٹی سنیک وینم لگائی جاتی ہے انٹی سنیک وینم یوں سمجھ لیں کہ سامپ کے زہر کا توڑ ہوتا ہے سامپ کے زہر کا اس کے اندر بہت ساری انٹی وائڈیز ہوتی ہیں جو سامپ کے زہر کے ساتھ رییکٹ کرتی ہیں اور اس کو نیوٹرلائز کر دیتی ہیں اور سامپ کا زہر ہے اس کو زائل ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس پوزیشن میں پہنچا ہے کہ سامپ کا زہر اس کے جسم پر اثر انداز ہو چکا ہے تو اس کو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اگر اس کا سانس رک رہا ہوتا ہے تو وینٹی لیٹر پر ڈال دیا جاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے بلڈ پیشر بہت کم ہو گیا ہے تو اس کو منٹین کیا جاتا ہے اس طریقے سے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اگر سانس کا جو عمل ہے وہ بہت ہی کمزور ہو چکا ہے تو مریض کو وینٹی لیٹر پر ڈال دیا جاتا ہے اور انٹی سنیک ویلم لگا دیا جاتا ہے انٹی سنیک ویلم کے ساتھ جو زہر کا اثر ہے وہ آہستہ آہستہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اور اس کے اثر کے ساتھ نیوٹرلائز ہونے کے ساتھ انسان صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کی جان بچ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی قسم کا کوئی ٹوٹکا جو آپ نے پڑا ہو کہ اک کا پتے کا رسن چوڑ دیا جائے یا اک کا پتہ اوپر بانگ دیا جائے اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا نہ ہی اس وینم کو موں سے چوس کر نکالنا ہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی شارپ چیز سے اس کو کٹ نگانا ہے کہ اس کا خون نکلے اور خون بہنا شروع ہو جائے تاکہ زہر کا اثر ختم ہو جائے اس طریقے کا کوئی کام نہیں کرنا اس طریقے کے کام کرنے سے ایک تو اول تو ٹائم وقت ضائع ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مریض کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا کوئی خاترخواہ فائدہ نہیں ہوتا اور دوسری بات فوراں ہسپٹل جانا چاہیے کسی جادو ٹونے جھاڑ پونچ ٹوٹکے کی طرف نہیں جانا چاہیے فوراں ہسپٹل کی طرف رش کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے اللہ حافظ